السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ویلکم ٹو مائی چینل اور چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی بچوں کی فیورٹ جو ہے نا ریسپی جو ہم لوڈیڈ فرائز باہر سے لے کر کھاتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں لوڈیڈ فرائز پیزا فرائز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لوڈیڈ فرائز بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے بون لیس چکن یہ وان اینڈ ہاف کجی میرے پاس چکن ہے ویسے تو آپ اس میں جو ہے ہاف کجی چکن بھی لے سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن میں نے یہ وان اینڈ ہاف کجی لیا تھا تو میں نے اس کی پوری کی مارینیشن کر لی تھی تاکہ وہ پھر میں بعد میں بھی اس کو جو ہے نا یوز کر چکو تو اس کی مارینیشن کے لیے دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے گلین کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تکہ مسالہ شان کا جو تکہ مسالہ ہے نا اس کا پیکٹ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو فل پیکٹ نہیں تھا یہ ہاف پیکٹ تھا تو یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور تھوڑے سے جو مسالے وغیرہ تھے وہ گھر کے میں نے اس کے اندر یوز کر لیے تو جو ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہانا یہاں پر یہ اور فرائز جو ہیں وہ میں نے آلو چھیل کے ان کو کٹ کر لیا تھا آپ اپنی مرضی کے فرائز جو ہیں کٹ کر سکتے ہیں باریکیاں موٹے ہیں جیسے بھی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر ہم اٹ کریں گے جنجر پاوڈر تو یہ جو ہے یہ گارلک پاوڈر ہے سوری یہ گارلک پاوڈر ہم نے اس کے اندر اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون اور یہ جو ہے نا بہت ہی مزیدار فرائز ہمارے ریڈی ہوئے تھے بچوں نے بہت شوق سے کھائے بہت انجوائے کیا اور میں نے کافی زیادہ کونٹی میں بنائے تھے ہمارے گیسٹ بھی آئے میں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے اندر اٹ کیا ہے چلی ساوس میں نے بہت سلو سلو ویڈیو بنای تھی کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک ہاتھ سے جو ہے نا میرا ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے وائٹ وینےگر اس کے اندر اٹ کر دیا کیونکہ میرا بھی جو سٹینڈ بغیر ہے نا وہ لیا لیا نہیں میں نے تو بہاولپور سے کراچی شیفٹ ہوئے تو پھر مجھے نیا سیرے سے ساری چیزیں لینی پڑ رہی تھی تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے سویا ساوس چلی ساوس اور وائٹ وینےگر اور تکہ مسالہ اور ابھی میں نے یہی چیزیں گارلک پاوڈر اور جنجر پاوڈر یہ اٹ کیا اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑے سے جو ہے نا ہوم سپائیسیز جو ہیں گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں نمک میرچ وغیرہ وہ تھوڑے بہت اٹ کیے تھے لیکن میں نے زیادہ سپائیسی نہیں کیا وہنے کا بچے پھر سینسی نہ کریں تو یہ جو مسالہ جو ہے یہ میں پیس کے رکھتی ہوں تو یہ وہ والے مسالے ہیں اس میں جو ہے ایک ہم نے بنایا ویا ہے اور اس میں کسوری میتھی ہوتی ہے اور ہینک ہوتی ہے اس میں ہینگ اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندرے اٹ کر دیا کوٹی مینجے someone اور نمک اور جس کو ہم دڑا مرچ بھی کہتے ہیں وہ ہم نے اٹ کر کے اس کو مارینے ٹ کر کے رکھ دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اپنے فرائیس وہ کٹ کر لیے تھے اور ان کو اب ہم نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہvalsلوئے ہونا fina اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ آپ گر گولڈن پسند کرتے ہیں تو زیادہ گولڈن کر لیں نورمل کر لیں تو اس طرح سے تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا بس سالٹ ایڈ کر دینا ہے فرائز میں لیکن میں کرنا بھول گئی تھی ہم نے بہت جلدی مجھو ہے نا یہ بنائے تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں میری نیٹ ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہ بچی جو ہے کتنے شوق سے چیز کر رہی ہے کش کہہ رہی تھی کہ میں کروں گی بچوں نے بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہیلپ کروائی تو جلدی جلدی ہمارا یہ فرائز ریڈی ہوئے یہاں پر چکن بھی یہ دیکھیں ریڈی ہو رہا ہے آل موسٹ ریڈی ہونے والا ہی ہے تکریبن یہ گل چکا تھا لیکن اب اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے ڈرائے کرنا تھا اور اس میں ایڈ کر کے تو ہم نے اس کو جو ہے نا پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ہم نے فرائز فرائی کر لیا اور یہ دیکھیں یہاں پر چکن جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے فرائز بھی ہمارے کچھ ریڈی ہو چکے تھے اور کچھ جو ہے بھی ریڈی ہو رہا تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر فرائز جو کمپلیٹلی ریڈی ہو گیا میں نے ایک ہی بار جو ہے نا بیگنگ ٹرے بڑے والی لے لی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں چھوٹا پین لے لیں چھوٹے پیسزتگ سپرائی کر لے لیں سکا پ رو hurts کے اوپر ہم نے بنانے پھر سپرز ہو گیا چھوٹے فیسزٹسٹ گیا ہوا چھوٹے کر کےzed برے فرائز سکا پھر ہمیں سپریگٹل کر لینا ہے پور پورہ سپریگٹلی کر سکتے ہیں پوڑا سکتے ہیںкие پسکوں کو سکتے ہیں پیزا سوس اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیچپ چیلی کیچپ جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی بھی آپ جو ہے اپنے فلیور کے حساب سے جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے اس کے پر اس طرح سے ایڈ کر دیا پیزا سوس تو چکن جو ہے بھی میں نے تھوڑی اس کی لیئر جو ہنیچے لگائی تھی تھوڑا ہی یعنی کہ ایڈ کیا تھا پھر اس کے پر میں نے دوبارہ سے ایڈ کرنا تھا تو یہ میں نے اس کے پر پھر چیز ایڈ کی تو جو پیزا چیز ہی میں نے لی تھی لیکن آپ کو کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ موزریلا اور چیڈر چیز جو ہے مکس کر کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیزا چیز ہی لے لو تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ اچھا سوس کے اندر جو ہے نا فلیور آ جاتا ہے پیزا کی طرح ہی تو اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے چیز ایڈ کر دی اچھے سے جو ہے سپرنکل کر دی اس کے کورنرز بغیرہ جو ہے سیٹ کر لینے ہم نے تاکہ جو ہے چیز ہی کا تو اس میں فلیور اچھا آنا ہے تو لوڈی پرائز جو ہے ہم ہمارے اچھا سے بن جائیں گے آپ اس کو لوڈیڈ پیزا فرائز کا نیم دے سکتے ہیں تو اس کے پر میں نے یہ اپنے جو ہے ایڈ کیے ہیں جو ہمارے تھائیم لیوز ہو گیا اور روز میری لیوز ہو گیا یہ روز میری لیوز ہیں جی میں نے اس کو پر ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تھائیم لیوز ہے جو ہماری اس کو اپنے حساب سے آپ تب کو کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز ہیں گھر میں ہے家 ماہ~~ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں یا پھر جو ہے سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو پر چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں چلی فلیکس کیے تھے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے اور سپائیسی بھی کم کھانا پسند کرتے تھے تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو پر چلی فلیکس کو جو ہے وہ سکپ کر دیا اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری پوری جو ٹاپنگز ہیں وہ ریڈی ہوگی تھی اور میں نے اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا اور میں نے صرف جو ہے نا اوپر والے روڈز جو ہیں وہ آن کیے تھے کیونکہ ہم نے پرائز کو ہماری بنی ہوئی تھی بس ہم نے چیز کو ہی سیٹ کرنا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیک ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے پیزا کی سلائسز کی طرح ہی کٹ کر لیا تھا اور بہت اچھے سے یہ سرو ہو گیا تھا اور بچوں کو بہت پسند آیا بچوں نے بہت شوق سے اس کو جو ہے نا انجوائے کیا کھایا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے کتنے اچھے سے بیک ہو چکے ہیں آپ ہمیں جو ہے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری کونسی ریسپی پسند آئی اور کونسی نہیں پسند آئی اور ہم جو نیو یوٹیوب ٹیوبرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ جو ہے نا پروموٹ کر دیا کریں تو آپ کی جو ہے پسند نا پسند ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے اور جو بھی آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے یا آپ دوبارہ جو ہے اس کو اچھے سے ڈیٹیلڈ میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ریسپی جو ہے دوبارہ سے بتائیے تو یہاں پر ہمارے فرائز جو ہیں یہ دیکھیں سرو ہو چکے تھے سب کو جو ہے برابر برابر بنا کر جو پلیٹس بچوں کو سرف کی تھی تاکہ بچے جو ہے وہ آپس میں جو ہے لڑے نہیں اور سکون سے جو ہے نا اس کو کھا لیں انجوائے کر لیں تو آپ کے بچے بھی بتائیے گا کہ اس طرح سے جو ہے چیزوں کے پیچھے سے لڑائی کرتے ہیں کہ یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے مجھے کم ملا اور خاص طور پر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچے اس پہ جو ہے لڑتے ورنہ تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ دو کھانے کے لیے لیکن ایسی چیزوں جو ہوتی ہیں وہ نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ زیادہ ملنی چاہیے اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے تو اس طرح سے جو ہے نا اس کو ایکوالی جو سرف کرنا ہے نا وہ بھی ایک ٹاسک ہے مدرز کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایکوالی سرف جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں اور میں نے اور میری دیورانی نے مل کے جو ہے وہ بھی آئی بھی تھی یہاں پر ہمارے پاس تو ہم نے مل کر یہ فرائز بنائے ہیں اور بچوں نے جو ہے اس میں ہیلپ کی تھوڑا سا کیونکہ سالٹ میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی نا میں نے آپ کو بتایا فرائز میں تو وہ میں نے پھر اس کو پر ایڈ کی اور بلیک پیپر ایڈ کی کیونکہ مجھے جو ہے تھوڑا سا سپائیسی کھانا تھا تو بچوں کے لیے تو ہم نے بلکل ہی کم سپائیسی رکھا تھا نا اس کو تاکہ وہ سپائیسی نہ ہو اور بچے ہیزی لی جو ہیں وہ کھا سکیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو پر ایڈ کر لیا اور کچھ بچوں نے اس کے ساتھ کیچپ لے لیا کچھ نے جو بھی لے کے تو اس کو جو ہینا انجوائے کیا کھا لیا بچوں نے تو یہ دیکھیں بچوں سے ہم ریویو لیتے ہیں کہ ان کو کیسے لگے فرائز تو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت پسند آئے ہیں بہت مزے کے ہیں اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو یہ سمال جو ہے یہ ہمارا ایک ہم نے الگ سے بنایا تھا وہ پہلے ہم نے رائڈی کر لیا تھے تو پھر جو بچ گیا وہ ہم نے پھر یہ سمال پین میں بیک کر لیا آپ اس کو جو ہے چولے پر بھی بیک کر سکتے ہیں چیز کو میلٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ